بسم اللہ الرحمن الرحیم زنگ کی بیماریاں دنیا بر میں گندم اور دیگر اناج کے فصلوں میں سب سے زیادہ اقتصادی طور پر اہم بیماریوں کی نمائندگی کرتی ہے زنگ کی بیماریوں کو رسٹ ڈیزیز کہا جاتا ہے رسٹ ڈیزیز کی وجہ ایک فنگس ہے جسے پکسینیا ٹیٹیسی کہا جاتا ہے گلگت بلدستان میں اس سال بہت سے کاشتکاروں نے آلو کی جگہ گندم کاش کی ہے لیکن جو گندم کے اقسام کاشکاروں نے اگائے ہیں وہ سبی زنگ کی بیماریوں سے متاثر ہیں جیسے کی میں نے کہا زنگ کی بیماریوں کا ذمہ دار ایک فنگس ہے جسے پکسینیا ٹیٹیسی کہا جاتا ہے یہ فنگس نئے نئے ریسز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے مزید یہ ہوا کے ذریعے طویل فاصلے تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے گندم کو متاثر کرنے والی تین زنگ کی بیماریاں ہیں لیپ رسٹ، سٹیم رسٹ اور سٹرائپ رسٹ گلگت بلدستان میں لیپ رسٹ بہت عام ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کے پودوں پر لیپ رسٹ ہے لیپ رسٹ سے یہ گندم کے پودے متاثر ہو گئے ہیں لیپ رسٹ کو برون رسٹ بھی کہا جاتا ہے یہ سرکھی مائل نارنجی اجسام جو آپ پتوں پر دیکھ رہے ہیں اصل میں یہ فنگس کے سپورس ہیں یہ سپورس ہوا اور بارش کے پانی سے سیدمند پودوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس فنگس کی وجہ سے ان کے پتے اور ٹیلرز کی خراب نشونما ہوئی ہے چونکہ پھوٹ اچھی طرح نہیں بنتا اس لیے پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے اب میں اس فنگس کو منیج کیسے کرتے ہیں اس پر بات کروں گا اس فنگس کو اپنی لائف سائیکل کو پورا کرنے کے لیے دو میزبان پلانٹس کی ضرورت ہے ایک تو ویٹ ہے یعنی گندم اور دوسرا بربیریس ہے جن کو مقامی زبان میں عشقین کہا جاتا ہے اگر ہم کھیت کے اردگرد بربیریس کو ڈسکارٹ کریں اس کو طلب کریں تو ہم کسی حد تک اس فنگس پر کابو پا سکتے ہیں لیکن سب سے مؤثر طریقہ اس کو کنٹرول کرنے کا یہ ہے کہ کاشکاروں کو چاہیے کہ ایسے اقسام کاش کریں جن میں اس بیماری کے خلاف مدافعت ہو وگر نہ پیداوار میں شدید کمی آئے گی اگر یہیں سیرز اگلے سال اگانا ہی ہے تو سیٹ کو کسی فنگسائٹ سے ٹریٹ کریں موسیقی